السلام علیکم جی جی وہ پہلے کال کرٹ کی تھی ہم تو سوری سے مجھے بخت سن سے بات کرنی ہے میڈم ہوت اور فوت ہو چکے پرسو رات کو خطوش کر لیے کیا ہوا میں نے کہا ہوت فوت ہو چکے ہیں فوت ہو چکے ہیں جی پرسو رات کو خطوش کر لیے تو سر انہوں نے لون دیا تھا پتہ کو انہوں نے پین نہیں کیا ایک دن اوپر ہو کے تو کائنٹی اگر ان کے کوئی گھر میں آئے آپ کون بات کر رہے ہیں میں کزن ہوں جی اس کا کزن ہوں موبائل میں رپا سے بہت سی کالے آ رہی ہیں ان کا لون پی کرنا ان کی ریالیٹیف سے ان کے گھر میں سے کسی کو آپ انفارم کر سکتے ہیں موبائل لون لیپس کے متاثرین اسلام علیکم پاکستان میں فراد اور ناؤسربازی کے نتنے طریقے دریافت کر کے انہیں ہمیشہ غریب عوام پر ہزمائے جاتا ہے جن ستم روسیدوں کی چمری پہلے ہی اس مکروح نظام نے ادھر کر رکھ دی ہوتی ہے ان کی کمر پر ٹڑنے والے درے ان کو موت سے ہم کنار کر دیتے ہیں ان بے شرم لوٹیرو کو کے پاس آپ کو زیادہ نقصان پہنچانے کا کوئی احتمال نہیں ہے وہ آپ کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جنہوں نے تو فقط کچھ ہی عرص رکم بطور قرضہ عمر مجبوری آپ نے وصول کی تھی اور جو آپ ادا بھی کر چکے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ایکسٹینشنز کے نام پر لکھ روپے ادا بھی کر دیئے ہیں اب وہ آپ کی جان چھوڑنے کو تیار اب بھی نہیں ہے اور جانوں کا دل آپ کی مجبوریوں اور آہو بقا سے پسیج بھی نہیں رہا ایک سائل جو پتھان تھے غالباً تعلق ان کا مانسیرے سے تھا نے بلکل منفرد انداز اپلایا اور ان کی کچھ آڈیوز ان کے نمائے دینے کی سنداز سے بات کی سنیے گا ایلو ایلو جی جی علم سلام آہ بقسان تھا سر وہ تو فوت ہوگی جی پرسو ہاں حکمت ہوگی پرسو بقسانے للا ایلو پسیجنی ایک نا دا بقسان چی رہے دا بقسان ہون گے جی پر نا بلائرہ سا نا مرد نا دا لائرہ دا لون یا سکتے دے ایزی لون نا بخابرے کولا جیا ہے بلائے بقسان ہون گے بلائے اور اندازو کزن امداغا اسلام علیکم جی جی وہ پہلے کال کرٹ کی تھی ہم سو سوری سر مجھے بقسان سے بات کرنی ہے میڈم ہوت اور فوت ہو چکے ہیں برسورات کو خطفتی تب دیئے کیا ہوا؟ میں نے کہا ہوت فوت ہو چکے ہیں فوت ہو چکے ہیں؟ جی پرسورات کو ہوا چکے دیئے تو سر انہوں نے لون دیا تھا پیتاک انہوں نے پہن نہیں کیا ایک دن اوپر ہوکے تو قائنٹی اگر ان کے کوئی گھر میں آ رہے ہیں آپ کوئن بات کر رہے ہیں؟ میں کزن ہوں جی اس کا کزن ہوں موبائل میرے پاس ہے بہت سکھا لے آ رہی ہے ان کا لون پہ کرنا ہے ان کی ریالیٹیب سے ان کی گھر میں سے کسی کو آپ انفارم کر سکتے ہیں؟ گھر میں تو اس کو کوئی نہیں ہے بچے یہ بستا لی چھوٹے چھوٹے انفارم تو کر سکتے ہیں نا سیر؟ ہاں میں بتا دیتا ہوں لیکن یہ بچے ہیں اگر آپ آ سکتے تو اس نے صبر میں بتاتا ہوں ان کی گھر میں ان کی بائیس یا ان کی ممہ ہے؟ ہاں وہ تو ہے آپ ان کو ایک دفعہ انفارم کرتے ہیں کہ انہوں نے لون دیا تھا قائنٹی وہ پے کرتے ہیں؟ چھلے میں ان کو بتا دیتا ہوں لیکن حالاکہ ان کی ایسے ہیں کہ ان کو پاس بھی کھانے کی پیسے نہیں ہے لیکن میں بتا دیتا ہوں آپ کی بات اسلام علیہ وسلم سر غلام مستوہ صاحب بات کریں افتخار بات کر رہا ہوں اس کا بھائی افتخار صاحب بات کریں سر غلام صاحب کدھر ہے؟ وہ تھوڑا سا کام گیا ہے میڈیسن لینے کے لیے خیلی صاحب سر بروقس کی جانب سے بات کر رہا ہوں سر انہوں نے لون لیا ہوا تو سر تقریباً ساٹھ ہزار پہ کافی تک سر انہوں نے پے نہیں کیا کتنا لی ہوگا؟ ساٹھ ہزار پہ ساٹھ ہزار کا جی سر سر اب وہی واپس ہی نہیں کر رہے سر ان کا ریکارڈ بھی قراب ہو رہا ہے اور سر اگر انہوں نے زیادہ دیر تک سر پے نہ کیا ساٹھ ہزار روپے کا اس میں کرزہ لیا ہے آپ سے یہ کب لیا سر اس میں؟ سر انہوں نے پہلی جفعہ نہیں لیا اس سے پہلے بھی سر انہوں نے ایک دفعہ تیس ہزار روپے لیا تھا ایک دفعہ سر انہوں نے پچیس ہزار روپے لیا ہے اچھا تو لاسٹ بار تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ جی میں نے کلیئر کر دیا اب میں نے لینا نہیں ہے یہ صدود بغیرہ بہت آپ لگاتے ہیں سر انہوں نے لیا تھا لے دیا تھا لیکن سر دوبارہ انہوں نے پھر لیا اس سے آپ نے پوچھنا نا کیوں لیا آپ نے اگر آپ نے مطلب کلیئر کر کے نہیں لینا تھا ہم نے سر مجبور سے نہیں نا کسی کو کیا سر کے ہمارے سے لے لیکن سر اب لیا ہے تو واپسی بھی تو دینے آنا سر سر اگر اس نے لیا ہے نا تقریز کینڈلی مجھے نا ڈیٹیل سینڈ کر رہے ہیں اس اس نے جو بھی لیا ہے سر ہمینا اس طرح کی سلسلیف انفرمیشن نا سینڈ کرنا اللاؤ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اب آپ کہہ رہے ہیں تو میں سر آپ کو کہتا ہے تو ان بھی شناختی کارڈ نمبر جو ہے نا سر سر شناختی کارڈ نمبر تو کسی کے بھی سم کارڈ کا اب جو ہوتا ہے یہ بہت یارا اب بہار بندر کے پاس موبیل ہے موبیل میں بھی نکل آتا ہے کہ وہ کچھ اپلیکیشنز ایسی ہیں موبیل نمبر ڈالو شناختی کارڈ نکل آتا ہے شناختی کارڈ نمبر ڈالو تو نمبر نکل آتا ہے نے جب آپ نہیں دے رہے ابھی آپ ابھی آپ نے کہا ہے ابھی آپ نے کہا ہے کہ وہ سر پہلے بھی لیتا رہے ہے اسے ہاں اس نے کلیئر کیا تھا میرے سام ان میں نے اس سے کہا تھا کہ توبہ کرے اس لانت سے ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے کیا لینا ہے ان سے sprechen کہ آپ وہ آئیں گے نہ یا آپ ہو آئیں گے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں لیا آپ ان سے کہیے گا اللہ آپ اکواز نظر جانتے کہیں کہ آپ نے لیا ہے کہ نیٹ تینس زہ روپے کا سار اب بھی آپ ساٹھ زہ رپے کہہ رہے ہیں سار ٹوٹل اماؤنٹ بنی ہوئی ہے نا لیٹ وہ کر رہے ہیں اس میں جاتے تو لیٹ کا ساٹھ سار کیا یہ یار ابھی تو مہینہ ہوا میرے اس سے بات اس بارے میں مہینہ بھی نہیں ہوا سار جس میں سے آپ نے 15000 ڈسکاؤنٹ دے دیں گے انہیں ٹوٹل 45 میں کس چیز کا ڈسکاؤنٹ دیں گے آپ کس چیز کا اتنا آپ لگا رہے خیر ہے آپ کا یار دماغ ٹھیک ہے کوئی بھی بینک کتنا چارچ کرتے ہیں یار آپ ڈبل ڈبل سے بھی اور سب سے پہلے یار مجھے نہیں میں آپ کے ساتھ کوئی آپ انہیں کہیں آپ انہیں کہیں پھر 35000 کریں سر آگے بیس میں جاتے ہیں ٹھیک ہے کیا کریں کہ 35000 انہوں نے 35000 دیا وہ پے کرنے کل کی تاریخ کے اندر اندر اب سر یہ تو نہیں نہ ہوتا کہ لیٹ بھی کریں اب بجلی کا بل سرم لیٹ کرواتے ہیں اوپر جرمانہ کرنا پڑتا ہے یا نہیں کرنا پڑتا وہ سرم یہ وہ ٹھیک ہے لیکن مجھے وہ جو ہے نا اس کو جو آپ نے پیسے بیجیا ہیں جس کے جس بھی ذریعے سے بیجیا ہیں تو وہ مجھے کوئی transaction history جو ہے اس کے مجھے وہ بتائیں چاہیے مجھے سرم ان کے ایکاونٹ میں سرم ائیری پیسہ آکاونٹ میں ہے یہ نمبر ہے انہوں نے کہا ہے 00364 جی میں جانتا ہوں بالکل جانتا ہوں پیسٹ اکاؤنٹ میں ان کی اسٹریٹمنٹ کھولیں آپ کو خود وہاں نظر آجیں گے پیسٹ ہزار آئے ہیں آپ کو وہ اگر ہماری پی جکین نہیں آپ کو وہ چیز بہتر نظر آئے کیونکہ وہ ان کی اپنی اسٹری ہوگی ہیزی پیپا کی اب وہ اسٹری کھولیں رسیونگ اسٹری وہاں آپ کو نظر آئے گا پیسٹ ہزار پر ان کی اکاؤنٹ میں رسیم ہوئے ہوگا وہ آج آتا ہے تو میں ان کے ساتھ بات کرتا ہوں پھر میں مزید آپ سے بات کرتا ہوں یہ کیا یار بات ہوگی میں نے اس کو منع کیا تھا کیا گھر میں یار ہمارے تباہی مچے ہوئی ہے اس لانت کی وجہ سے وہ ادھر پندرہ دن ہوگیا میں انہوں نے کال کروں وہ اٹھا نہیں رہی یہ قدرتی پتہ نہیں آج آپ نے کس طرح کال اٹھا لی آپ ان سے بات کیجئے گا کہ انہوں نے لیا پینٹس مزید ہے کہ کل کی طریق میں سر اگر دینے اگر سر مزید آپ لیٹ کریں گے تو وہ سر جرمانہ تو سر پی کرنا ہوگا اگر جرمانہ نہیں پی کریں گے یوں تر ہی نہ ہوتا کہ آپ سر اوپر بھی کرتے جائیں اور جرمانہ ہی پھر نہ پی کریں آپ ان سے بات کیجئے گا آپ سے ماشاءاللہ مجھے بلکہ سمیتھار لگ رہے ہیں انہیں کہیے گا کہ کال نہ ہوں تھا اس کا کوئی حل نہیں ہے یار اگر لیے ہیں تو پھر کوئی کیوں نہ کال اٹھائے وہ آپ کی اور وہ کیوں نہ آپ کو پی کرے پہلے اس نے مجھ سے تین چار بات جابیئے اس کا ساتھ ناولہ بنائے اس نے میرے ساتھ شیئر کیا تو میں نے اس سے کہا کہ آپ ان کی رقم چیک کرو یہ اصل میں دیتے کیا ہیں اور تم سے لیتے کیا ہیں وہاں پر باگل ہو تمہیں اگر ضرورت ہے تو تم مجھ سے لے لو لے کے پھر جب ڈیٹ آ جاتی تو تم پھر مجھ سے آگے آ جاتے پھر روتے روتے اور حد ہے یار آپ لوگوں کی بھی یار آپ نے یار ویسے اخیر کر دی ہوئی ہے یار آپ کو بھی کوئی کچھنے والے نہیں ہے کہ اتنا سودھ لگاتے ہو آپ پھر ہم دیکھیں تیسری ٹرم کے بعد تو آپ کے پیسے رہتے ہی نہیں ہیں آپ تو وہی واپس لٹا دیتے ہیں جو بندے نے سودھ آپ کو ادار کی ہوتا ہے یار سر آپ سے ہمیں کل کسی اگر اس نے کچھ تھرٹی فائیو لیا بھی ہے تو آپ سکسٹی تھاؤزنڈ بن آ کے بیٹھے ہو میں یار جو آ جاتا ہے نا کمینہ تو میں اس سے بھی بات کرتا ہوں نا ذرا پھر آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں آپ اپنا نمبر بھی سر مجھے دے دیں اگر یہ نہ اٹھائیں تو میں آپ کے نمبر پہ کال کرتا ہوں سر آپ نے یہ موبیل میرے پاس یہ قریب بنا دے گھنٹ تاکہ آپ دوبارہ اگین کال کر سکتے ہیں مجھے سر نہیں ہمارے آپ ہمیں پتائیں آپ کا نمبر پتا دیں نہیں آپ وہ کال نہیں اٹھا تھا آپ نے نہیں اٹھا دیں سر آپ اپنا نمبر دیں آپ نے اگین کال کرنے ہیں نہیں آپ نے اب میں نے اس کو موبیل میند دیں وہ آ لے ایک بار میں اس سے پوچھ لیتا ہوں اچھی طرح سے یہ وہ کام ہے یہ حرکتیں کیا کر رہا ہوں میں کل سر آپ کو نا گیارہ بجے کال کروں گا صبح یہ میرے پاس ہی موبیل اب رہے گا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہو گیا سر ٹھیک ہو ٹھیک ہے نا 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 ٹھیک ہے نا